اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیالی سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایڈر ولوگ تو جی گاؤں سے آن کے بعد میں آج آپ کے ساتھ کر رہی ہوں گھرم کی اپنی روٹین شیئر ریگلر روٹین جو ہوتی ہے تو جی یہ صبح کے ٹائم میں بنا رہی ہوں ناشتہ اپنے لیے اور بچوں کے لیے باقی سب ابھی سوئے ہوئے تھے وہ بات میں اٹھ کے کریں گے تو آج کل گیسٹ کا بھی تھوڑا ایشو ہوا ہے تھوڑی کم آتی ہے لیکن کم آتی ہے تھوڑا تنگ کرتی ہے تو جی پھر یہ ہے بچے ٹویشن چلے گئے اس کے بعد آنے کے بعد ان کو لگی ہوئی تھی بوک کھانے میں بھی دیر تھی تو ان کے لیے بنا رہی ہوں نوڈلز تو یہ بچوں کے لیے میں بنا رہی تھی چکن نوڈلز اور پھر پکانے کی کچھ سمجھ نہیں تھی آ رہی تو اس کے لیے پھر ہم نے بنایا ہے اپی بنا رہی ہے آلو مونگرے کس سالن تو میرے کے لیے سے ہر گھر میں ہی مسئلہ ہوتا ہوگا کہ آج کیا پکائیں کچھ سمجھ نہیں ہاتی پکانے کی کہ کیا پکائیں تو یہ جی آپی آلو مونگرے بنا رہی ہیں انہوں نے ایک سائٹ پر یہ بنا رہی تھی اور میں بچوں کو ساتھ نوڈل بنا کے دے رہی تھی اور ایک بچوں کو یہ لیدہ لیدہ دوشیو ہوتا ہے کہ ہمیں لیدہ لیدہ پیکٹس بنا کے دیں یہ ہمارے کم زیادہ نہ ہو جائیں تو یہ لیدہ لیدہ ان کو پیکٹ میں بنا کے دے رہی تھی تو جب میں کچھن میں کھڑی کرتی ہوں کام کرنے کے لیے تو یہ آلو مونگرے لے کے میرے پاس کھڑی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ جیر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے تو میں بچوں کو بول رہی تھی نوڈلز لے کے آپ اندر روم میں چلے جائیں باہر بہت سردی ہے اندر بیٹھ کے کھائیں ہمارا کمرہ نہ کافی جارہاں تو یہ خالہ شاور لے کے بیٹھ ہی تھی چلے کے پاس اندر روم میں بار ڈرائی کر رہی تھی تو ماشاءاللہ ان کے بال بہت پیارے ہیں ان کے بال ڈانگ بھی ہیں اور ہیلتی بھی ہیں اور شائنی بھی ہیں اس ایج میں بھی ماشاءاللہ ان کے بال بہت پیارے ہیں آپ نے بھی دیکھ کے ماشاءاللہ لازمی کہنا ہے اور پھر یہ ہمارا لنچ تیار ہو گیا ہے اور اس کے بعد پھر ایک چولہ بند کر کے پھر دوسرے چولے پہ ہم نے بنائی روٹی ہیں کیونکہ ایسے گیس اتنی کم آ رہی تھی کہ ایک چولے اس کو بند کیا اور پھر دوسرے کو جلا کے پھر روٹییں بنائی پھر بھی روٹی اکر جاتی ہے ویسے بنائینا تو میں کہہ رہی تھی ہلکی ہلکی گی والی روٹییں بنا لیتے ہیں تو یہ ایک ازر میری بیل رہی ہے روٹیاں اور پھر میں ساسا سیک کے ساتھ سرف کری جا رہی تھی روٹیاں تو بھائی نے جانا تھا کام پہ میں نے کسپ چکلے گرم گرم بن رہی تھی میں ساتھ 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 سرف کر رہی تھی تو سب سے پہلے میں دے رہی تھی بھائی کو کیونکہ انہوں نے جانا تھا کام پہ جیسے گرم گرم بن رہی تھی میں ساتھ ساتھ سرف کر رہی تھی کیونکہ ایسے پڑی رہنے سے روٹیاں کر جاتی ہیں گیس کم ہونے کی وجہ سے تو یہ میری جو بڑی سی اسٹرین لوگا ان کی طرف سے آئے تھے چاول پر یعنی رات کو توکالہ کری تھی مجھے اسی پیسالہ ڈال کے تو مجھے یہی ولی دے دیں یہ چاول ہی دے دیں تو ان کو میں یہ چاول دیں دیئے پھر اس کے بعد شام کے ٹائم ہے یہ شام کے ٹائم میں ہم نے کھائی ہے پاپری چارٹ یہ بہت ہی مزیگی ہمارے ایریاز میں یہ ملتی ہے پاپری چارٹ یہ بڑے مزیگی ہے مجھے بہت پسند ہے ان کی یہ پاپری چارٹ تو یہ ہزبینڈ لگی آئے تھے پھر ہم نے کھائی پاپری چارٹ یہ بھی میں نے سب کو ساتھ کی کسی نے چارٹ مسالہ ڈال کے کھانا تھا کسی نے ویسے اور یہ الائے پھر میرے پاس چیئر ڈیک کے میرے پاس کھڑی ہوئی ہوئی ہے اس کو بہت جوک ہے میرے ساتھ کچھن میں ہیلپ کرنے کا کبھی کہتی ہے ماما میں آپ کے ساتھ یہ کام کروا دوں وہ کام کروا دوں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیوں جو چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر میں نے سب کو سلف کی چارٹ کسی نے میٹھی چٹنی ڈال کے کھانی تھی اس کے ساتھ یہ ایک چٹنی ملتی ہے ابلی آلو بکھرے والی یہ بھی بہت مزیگی چٹنی ہیتی ہے پکوڑو وغیرہ کے ساتھ بھی چٹنی بہت مزیگی لگتی ہے اس کے بعد آتا ہے ہماری شام کی چائے کرتا ہے ہائیں تو میرے خیال سے شام کی چائے ہر کوئی پیتا ہی ہوگا تو یہ شام کو ہم نے چائے پی اور چائے کے ساتھ ہم لازمی کچھ کھاتے ہیں بسکٹ بغیرہ یا کوئی سامو سے بغیرہ یہاں کچھ بھی شام کی ٹائم لازمی کھاتے ہیں تو آج ہم نے کھائی تھی کیک رس تو جی یہ تھا میرا آج کو چھوٹا سا بلوگ ہو پر اوپلی آپ کو اچھا لگا ہوگا بلوگ اچھا لگا تو جلدی سے چینل کو لائک کر دیں اور جو چینل پر نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیو بلوگ کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا کیال رکھیے گا